سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں سورب اور ایک گھنٹے سی بھی کم بک بچائے جب فرس پیس کا آج کا لاس شو ختم ہو جائے گا بیہار میں 28 اکتوبر کو 16 زلوں کی 71 سیٹوں پر مدنان ہونا ہے اور آج بی جے پی ہویا پھر آر جی ڈی سبھی نے ہواوں کا روخ اپنی اور کرنے کے لیے پوری طاقت جھونکتی آج اور انگاباد کی ریلی میں بی جے پی ایر دیکس جے پی نڈنہ نے لالو رابڑی راج میں جنگل راج کا ذکر کیا جی پی نڈنہ نے آر جی ڈی پر زبردست حملہ بولتے ہوئے تیریس پی آدف کے دس لاکھ نوکریوں کے بعدے پر بھی سوال کھڑے کیے یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے آراج اکتا بیہار میں پھیلائی تھی میں صحیح بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں گردہ گردی ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی آپ بتائیے آپ پہرن اتیوب چلتا تھا کی نہیں چلتا تھا آج یہ نوکری دیکھ گئے یہ تو نوکری چھوڑو نوکری کرنے والے کو لینے والے بنے ہوئے تھے آپ بتائیے بیہار کو لائن کر رہا تھا کی نہیں کر رہا تھا بیہار کے میں بہت جا رہے تھے کی نہیں جا رہے تھے کس موس ہی ہے آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں اراج اکتا کی حد سناؤں آپ کو گوبال گنز کا ڈی ایم دلت تھا پرشنیہ اس کا نام تھا گوبال گنز سے پٹنا آ رہا تھا گاڑی سے اتار کر کے اس کے چانے لے لی لالو پرشنیہ جی بیہار کے مکہ منتری تھی آج کا ڈی جی تو ڈیریکٹر جنرل پولیس ہے یہ ایس پی ہوتا تھا شہاب الدین نے اس کو گولی ماری تھی اور گولی مارنے کے بعد بھی دھندر آتا رہا جب ندیش کمار کو آپ نے مکہ منتری بنایا تب شہاب الدین جیل کے اندر گیا یہ آپ کو دھانگر اٹھنا چاہتا ہے یہ چرمی وکاس آج اٹھنا پہلانے والے اور کس سے مل گئے مالے سے مل گئے جو ویدھونس کے لئے جانے جاتا ہے اسری کانڈ بھول گئے پپرہ کانڈ بھول گئے یہاں ہوا تھا در سمہار ہوا تھا یہاں ہوا تھا بیہار کی بدنامی ہوئی تھی یہ مالے لوگ جو ویدھونس کو مول پر روپ پر لے کر کے چلتے اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آر جی دی کو تو مالے نے ہائی جاک کر لیا انیس سیٹے ویسے لے لی نو سیٹے لے لی اپنے سیجو بھی ہوگے لیے اور بارہ سیٹے آر جی دی پہ بدلوانی یہ کہاں یہ کہاں جائے گا ویدھونس کی کہانی میں آپ سے یہ سب خواہدہ اس لئے کرنا ہوں کیونکہ دیش بڑھلا دیش کی تصویر بڑھلا آپ بتائیے آپ سب لوگ چاہتے تھے کی نہیں چاہتے تھے کہ آیوٹھا میں بھب ویرام مندل بنے آپ چاہتے تھے کروڑوں لوگ چاہتے تھے کی بھب ویرام مندل بنے کروڑوں لوگ لیکن یاد کرو کانگریس پارٹی کا رویش انکر جی سپریم کورٹ پہ اور علاوہ دھائی کورٹ پہ رام مندل کے لئے پیش ہوتے تھے تو وہاں کپل سیبل کانگریس کا وکیل کیا بولتا تھا مت کرو فیصلہ مت کرو فیصلہ فیصلہ کروگے تو بھاڈ اپا کو پائدہ ہوگا اس لئے اس کا فیصلہ کہا تھا کیا کہا تھا لیکن آپ نے مودی جی کو چناؤں دیتایا 303 ایم پی پہنچائے دن پرتی دن سپریم کورٹ پہ ہیئرنگ ہوئی اور سب سمتھی سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اٹل ٹرنل کا اُلھا ٹرن کیا نو کلومیٹر کیا ٹرنل ہے یہ اور یہ منالی سے لے جانے میں سارے چار گھنٹے کی بچت ہوتی ہے چھالیس کلومیٹر بچتا ہے اور سارے چار گھنٹے بچتے ہیں دنالی پہنچے پہنچنے کے لئے اس طریقے کی ویوستان بہتروں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لئے رکھنا آؤں کہ مودی جی کے نترتو میں تو دیش آگے بڑھی رہا ہے بیہار میں بھی جب سے ایمیلیے کے ساتھ ردیس کمار جی کا کام کرنے کا کام شروع ہوا دیو رگتی پکڑی ہر رشتی سے پکڑی چاہے ہائیوے لے لو چاہے آپ بجلی لے لو چاہے سڑک لے لو چاہے آپ کوئی وکاس کے وشے لے لو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ میں نے اس چھوٹی سیفتی میں دو آل انڈیال شوٹ میڈیکل سائنسز پہلے تو آل انڈیال شوٹ میڈیکل سائنسز پٹنا چل نہیں رہا تھا اس کو چلایا اور دوسرا دربنگا میں میڈیکل کالج بھی دیا آل انڈیال شوٹ میڈیکل کالج دیا ساتھ میں بیٹیارہ میڈیکل کالج نئے دیئے آٹھ سپر سپیشیلٹی بلوک دیا یہ کام دیا اور انگاباد کی ریلی میں گیندری بندری رویشنگر پرساد بھی تھے رویشنگر پرساد نے چناؤ پرشارب کے آخری گھنٹوں میں رام مندر سے لے کر چارہ گھٹالے تک سب کی بات کی چین سے لے کر دھارہ تین سو ستر تک کا مددہ اٹھایا اور بیہار کے لوگوں کو انڈیال کو ووٹ دیریں کی اپیل کی رویشنگر پرساد تو پٹنا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل رہے ہیں معلوم ہے نا آپ کو اور دو دو کیس بہت کیا یاد ہے کی نہیں یاد ہے ایک ہے چارہ گھٹالا کا سیڈیا انپیری کے لیے اور دوسرا الہاباد ہائی کورٹ پہ پربنام لالہ ہندو کے وکیل رویشنگر پرساد جو آپ کے سامنے کرے ہیں آج سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا ہے بھاویرام مندر بن رہا ہے کچھ لوگ گھسے پریشانی پوری دیش پال رہا ہے سپریم کورٹ سرونمدی فیصلہ کیا اور کچھ لوگ 373 سے ہی پریشانی ہو رہی ایک بات ہم بڑی ویڈنگتہ سے صاف صاف کہنا چاہتے ہیں ایک دیش میں دو نشان دو ایر پردھان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے تنہیں گا ہر جگہ رہے گا آج سپریم گھوم رہے ہیں بیہار میں ہم بڑا پھٹ پھٹ مکارتی تمہیں چائنہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یاد کریے یہ نرد موڈی جی کی سرکار ہم شانتی میں بشواس کرتے ہیں ہم سبھا میں بشواس کرتے ہیں سبھی دیش سے دوستی چاہتے ہیں چاہے وہ چینو گوئی دیش ہندوستان کی اور آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو آنکھ گرا کر نہیں آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتا ہمارے پدار مندری نے جلوان میں جو چائنہ کو جوردست جواب دیا گیا وہ بہادر جوان اور اقفر ہے اور چاہتے ہیں بہا پہنپ رحمت جو جو ہم بہا چاہتے ہیں اور سخت رہیں گے اور آپ کو بتائیں نا کہ چائنہ کے دو سو ایپ کو ہم لوگ نے بند کر دیا وہ بند کرنے والے آئی ٹی مرس ٹیلیشن کے پرشاد آپ کے سامنے کھڑے ہیں یاد ہے نا تو آپ بند کر دو بند کر دیا چناؤ پر چار کے آخری گھنٹوں میں مکہ بندری نتیش کبار نے ایک بار پھر آر جیڈی پر اٹاک کیا نتیش کبار نے نہ صرف اپنے پندرہ سال کا کامکاج دکھایا بلکہ آر جیڈی کو ایک پریبار کی پارٹی کہا ویسے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں داما بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آدمی پائے دائے ادھر وہاں گھڑ بھڑ کام کرتا رہتا ہے لیکن اس سب چیزوں کے بعد جو اب بیہار میں جو اپنات کی اتنی کمی ہوئی ہے کے لئے سرکار کے دوارہ ہر سال پرکاسیت ہوتا ہے ہر راجی کے اپنات کے آخرے جو سب سے حال میں پرکاسیت ہوئے اس آبے کے مطابق بیہار اتنی آوازی کا بڑا راج ہے لیکن اب امراض کے معاملے میں بیہار کے اسمیں ستھان پر پہنچی آیا ہے تو اسے ہم لوگ کو کام کرتے رہے اور جانتے ہم کو پرچار میں روچی نہیں ہے بہت لوگوں کے روچی بیانوازی اور پرچار میں ہی ہے کام میں روچی نہیں ہے ہماری روچی کام میں ہے لوگ دیکھ لیں پہلے کیا تھا آج کیا ہے اور نئی پڑھی کے لوگوں کو بتا دے کہاں کسی گاؤں میں جاتے تھے پھر سکول کا درسن ہوتا تھا کس طرح سے ایک ایک چیز کا نرمان کتنے بڑے پیوانے پر سکھکوں کی نہیں اپتی ایک ایک کام کرتے ہوئے ہم لوگ نے جو کام کو آگے بڑھایا اور آپ سب دیکھ لیجئے کتنی سڑکوں کا نرمان کہاں لوگ ایک دیگہ سے دوسری دیگہ جلدی جا پاتے تھے ہم نے کیا لکث رکھا تھا ارادھانی پٹنا سے جو سر دور دراج علاقہ ہے وہاں سے چل کر پٹنا آنے میں چھا گھنٹے سے زیادہ سمین ہی لگنا چاہیے وہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے لکث رکھ دیا پانچ گھنٹہ سے زیادہ سمین نہ لگا روجگار سے لے کر کے نوکری سے لے کر کے سکھا تک آپ بھلے ہی کوئی بولتا رہے جہاں دیجئے یہ سر میں کوئی دم نہیں ہے کوئی کام نہیں کیا جن کو کسی چیز کی جانکاری نہیں آنوہو نہیں ہے اپنے سلاکاروں کے مادھیم سے کس بھی بولنا اور میرے خلاف بولنا ہم کو انسکلوں سے کوئی مطلب نہیں میرے خلاف بولنے والوں کو پھوک پرچار کرنے گھمو کا ملتا کر لو پرچار ہم کو کیا لگنا اسے ہم کو اپنے پرچار سے مطلب نہیں ہے ہم تو پورے بیہار کو ایک پریوار مانتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے پریوار پتی پتی ماتا بیتا بیٹا بیٹی اسی کو پریوار مانتے ہیں اور ہم تو پورے بیہار کو ایک پریوار مانتے ہیں پورے بیہار کی سیوا کرنا اور کسی بھی پکس کی اوپیکشہ نہیں کرنا تو یہ ہم لوگ کا کرتا ہے تو یہ کام کرتے جائے ہیں آگے بھی کریں گے آپ موقع دیجئے گا تو یہی ہم آپ کے بیچ میں آئیں بیہار کے پہلے فیس کے چنوار پرچار کے آخرے دن تیجرسپی نے ایک ایسے مدے سے نتیش کمار اور بی جے پی کو گھیرا جو اب تک پورے پرچار سے غائب تھا کیا ہے یہ مدہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد